بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی جو تمام کوششیں اپنی تمام سرگرمیاں دوسری ٹوک کر صرف امتحنات پر فوکس کیے ہوں گے اور تیاری پر اپنی تمام توجہ مرکوز کیے ہوں گے کیونکہ آپ کا یہ جو وقت ہے بہت قیمتی ہے اگر اپنی تیاری پر اپنی امتحنات پر آپ فوکس کرے گے تو یہ آپ کے لیے بہت فائدی مند ثابت ہوگا آج کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ بنیادی طور پر ایسے سندھ کی طلبہ کے لیے ایسے طلبہ جنہوں نے سندھ سے میٹر کے امتحنات دینے ہیں چونکہ NCOC کی میٹنگ ہوئی جس میں تمام صوبوں کو اختیارات دیئے گئے کہ وہ اپنے صوبے میں کرونا کی صورتحال کو دیکھ کر جو فیصلہ اختیار کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے صوبائی وزیر تعلیم سندھ سعید گنی صاحب نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ سندھ میں چونکہ کرونا کی صورتحال قدرے کنٹرول ہے جو مصبت کیسز کی کرونا کی تعداد ہے 2.6 فیصد ہے تو اس لئے سندھ میں چونکہ تعلیمی دارے ابھی تک کھلے ہوئے تھے صرف دو چار دن پہلے بند ہوئے تو 22 اپریل سنو نے کہا ہے دوبارہ پھر تعلیمی داروں کو تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کی اجازت دے دی جائے گی یعنی چونکہ کرونا کی صورتحال کافی کنٹرول میں ہے اس حوالے سے صوبائی وزیر تعلیم سندھ سعید گنی صاحب نے یہ بھی کہا کہ زلوں میں جن جن اسلام میں کرونا کی کیسز کی تعداد اگر زیادہ دیکھی گئی تو ان زلوں کو انتظامیاں کو یہ حق دے دیا جائے گا کہ وہ زلی انتظامیاں جو ہے وہ اگر اپنے صوبے میں لوگ ڈون لگانا چاہے یا تعلیمی دارے بند کرنا چاہے جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور ابھی تک انہوں نے کہا کہ جو سندھ میں طلبہ کے جو تعلیمی دارے ہیں تعلیمی سرگرمیاں مکمل طور پر وہ بائیس اپریل سے بحال کر دی جائے گی اور طلبہ کو تعلیمی سرگرمیوں کو اٹیمٹ کرنے کا کلاسز لینے کی اجازت دے دی جائے گی کیونکہ سندھ میں جو کرونا کی صورتحال ہے کافی حد تک کنٹرول ہے وہاں پر کیسز کی تعداد بہت کم ہے الحمدللہ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ جو امتحانات ہیں میٹرک کے طلبہ کے وہ امتحانات پرانے شیڈول کے مطابق ہوں گے یعنی ان کا شیڈو چینج نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پر کنٹرول کی کوئی جو صورتحال ہے قدر کنٹرول ہے تو کرونا کے کسیز کم ہے تو کیونکہ یہ پنجاب میں مسئلہ ہے پنجاب میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں دو دن سے پہلے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پرسو بھی بتایا تھا تو آج میں بنیادی دور پر سندھ کے طلبہ کو فوکس کر کے بتا رہا ہوں آپ کے امتحانات آپ کے شیڈو کے مطابق ضرور ہوں گے آپ اپنے امتحانات پر توجہ مرکوز رکھیں اور تیاری جاری رکھیں آپ کے امتحانات کے مطالق پڑھائے کے مطالق یا کسی بھی طالب علم کے مطالق جو بھی کوئی عام اپ ڈیٹ ہوئی وہ اس جاننے کے لئے آپ علم کی دنیا کے ساتھ کونیکٹیڈ رہیں سبسکرائب کر لیں ہمارا یوٹیوب چینل تاکہ جب بھی کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہم پبلش کریں آپ کو اس لئے بروقت نوٹیفکشن ملیں فیلال ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ